اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب مذہبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں راز پارٹ 3 زمل بی بی زرینہ کی آواز زمل کی سماعت سے ٹکرائی ہاں زمل ماضی کی یادوں سے باہر آئی کھانا کھالے زرینہ بولی تم چلو میں آ رہی ہوں زمل نے بال سمٹتے ہوئے کہا زرینہ سر ہلاتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی زمل نے ایک گہری سانس لی اور اٹھ کر چلی گئی صاحب میں نے سنا ہے کہ پولیس نے لڑکیوں کو ڈھونڈ لیا ہے آپ پولیس سے پتا کریں نا کہ ان لڑکیوں میں میری صدرہ بھی ہے کیا نہیں صاحب بڑی مہربانی ہوگی کوثر کے دل میں ایک امید جاگی تھی صدرہ اگر پولیس کے ہاتھ لگ گئی تو میرے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا منصر خان نے پریشانی پر ہاتھ پھیرا صاحب آپ بات کریں گے نا پولیس سے کوثر امید سے پوچھنے لگی ہاں ہاں ضرور کروں گا تم پریشان مت ہو منصر خان نے چوک کر کہا شکریہ صاحب کوثر سر ہلاتی ہوئی چلی گئی کوثر کے جاتے ہی منصر خان نے ولید کو کال کی ہیلو سر سپیکر سے ولید کی آواز بھری صدرہ کہاں ہے منصر خان نے بلند آواز میں پوچھا سر صدرہ صدرہ اور باقی لڑکیوں کو تو ایس ایچ او صاحب زامن صاحب نے پکڑ لیا تھا اور میں نے تو آپ کو بتایا تھا نا ولید گھبرا کر بولا بے وقف انسان اگر صدرہ نے مو کھول دیا تو جانتے بھی ہو کیا ہوگا مجھے کچھ نہیں بتا کچھ بھی کر کے اسے وہاں سے نکالو منصر خان نے گستے سے کہتے ہوئے لائن کٹ کر دی لیکن سر ولید نے کچھ کہنا چاہا لیکن لائن کٹ چکی تھی دماغ خراب ہے ان کا تو ولید نے موبائل بیٹ پر پھیک دیا اور کمرے سے باہر نکل گیا دوسری طرف زامین فائل پڑ رہا تھا جب اس کا فون بجا منصر خان اسکالنگ اسکرین پر نام جل بج رہا تھا زامین نے فون اٹھایا اور کان سے لگایا ہلو منصر خان کی آواز سپیکر پر ابری جی منصر صاحب زامین نے کہا سر آپ سے ایک بات پوچھنی تھی منصر خان نے کہا جی کون سی بات پوچھئے زامین نے کہا کیا ان لڑکیوں میں کوئی صدرہ نام کی لڑکی ہے دراصل میری ملازمہ کی بیٹی بھی کچھ مہینوں سے غائب ہے تو بس یہی پوچھنا ہے کہیں ان کے پاس ہی تو نہیں تھی وہ بھی منصر خان نے دھیمی آوازیں پوچھا اچھا تو آپ نے ریپورٹ درج کیوں نہیں کروائی زامین نے پین کھوماتے ہوئے پوچھا میں نے خود بہت ڈھونڈا اسے لیکن وہ نہیں ملی تو پھر بس خیر آپ بتائیے نا کہ صدرہ ہے کہ نہیں آپ کے پاس اس نے بڑی چالا کی سے بات بدل دی نہیں منصر صاحب صدرہ نام کی تو کوئی لڑکی ہمیں نہیں ملی ہم تلاش میں ہیں کوئی خبر ملتی ہے تو ضرور آپ کو بتا دیں گے اوہ شکر ہے منصر خان کے مو سے بے اختیار نکلا شکر کس بات کا زامین نے پوچھا کہ وہ ان لڑکیوں میں نہیں ہے اللہ اس کی حفاظت کرے جہاں بھی ہو محفوظ ہو منصر خان فوراں سے بولا ٹھیک ہے کچھ پتا چلتا ہے تو ہم آپ کو انفارم کر دیں گے اللہ حافظ زامین نے لائنگٹ کر دی یہ جو سب کیا ہے نا اس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی زامین نے دل میں کہا اور باہر چلا دیا سر آپ لوگوں نے مجھے کیوں یہاں رکھا ہوا ہے پلیز مجھے بھی جانے دے میرے گھر صدرہ نے التجا کی دیکھو صدرہ تم وہ واحد لڑکی ہو جو منصر خان کو سزا دلوا سکتی ہو کیونکہ تم وہ سارے راز جانتی ہو اور دوسری بات منصر خان یہ جانتا ہے کہ تم اس کے بارے میں سب جانتی ہو اس لئے تمہاری جان کو بھی خطرہ ہے تم یہاں محفوظ ہو زامین نے اسے سمجھایا لیکن سر میری امی صدرہ روتے ہوئے بولی وہ ٹھیک ہے اور میں بہت جل تمہیں ان سے ملوا دوں گا لیکن فلحال نہیں زامین نے کہا سر اگر اس نے میری ماں کو نقصان پہنچایا تو صدرہ ڈری ہوئی تھی وہ ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا کیونکہ وہ اس بارے میں کچھ نہیں جانتی ان کے لئے آج بھی منصور خان کسی فرشتے سے کم نہیں ہے زامین نے کہا صدرہ خاموش ہو گئی صدرہ تم یہاں محفوظ ہو تمہیں کچھ بھی نہیں کچھ بھی چاہیے آنم لیڈی کانسٹیبل سے کہہ دینا اور اب تم مجھے یہ بتاؤ تم وہاں پر کیسے پہنچی اور وہ سب بتاؤ جو بھی تم چانتی ہو زامین کرسی کھیچ کر بیٹھ گیا سر تقریباً دو ماہ پہلے کی بات ہے میں صفائی کرنے منصور خان کے کمرے میں جا رہی تھی میں کمرے کا دروازہ بجانے ہی والی تھی کہ مجھے کمرے سے آواز آئی منصور خان کسی سے کال پر کسی ڈیل کے بارے میں بات کر رہا تھا مجھے کچھ گربر لگی میں وہیں رک گئی اور اس کی باتیں سننے لگی وہ کسی سے زمل بی بی کی قیمت لگا رہے تھے وہ ان کی شادی کے بہانے انہیں ان لوگوں کو بیچنے کی کوئی پلاننگ کر رہے تھے میں حیران تھی کہ کوئی باپ اپنی ہی بیٹی کو کس طرح بیچ سکتا ہے میں نے ارادہ کیا کہ میں یہ بات زمل بی بی کو بتاؤں گی لیکن میرے وہاں سے جانے سے پہلے ہی منصور خان کمرے سے باہر آ گیا اور اس نے مجھے دیکھ لیا پھر اس کے بندے مجھے زبدستی اٹھا کر اس فیکٹری پر لے آئے وہاں گئی تو میں نے دیکھا کہ وہاں بہت سی لڑکیاں تھی پہلے مجھے لگا تھا کہ منصور خان صرف زمل کی قیمت لگا رہا ہے لیکن وہاں جا کر پتا چلا اس کا تو کاروبار ہی یہی ہے میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ منصور خان ایسا نکلے گا وہ دنیا والوں کے سامنے جتنا اچھا بنتا ہے اصل میں اس سے کئی زیادہ گھٹیا شخص ہے وہ وہ لوگ لڑکیوں کو کٹنیپ کرتے ہیں اس کے بعد کسی کو باہر ملک میں بیچ دیتے ہیں تو کسی کو یہی کسی کوٹے کی زینت بنا دیتے ہیں اور جب جس کا دل چاہتا ہے اپنی من چاہی لڑکی سے اپنی حوث مٹاتے ہیں ہمارے سامنے نجانے کتنی لڑکیوں کی زندگی کو برباد کیا ہے اس نے یہ انسان نہیں ہے کوئی انسان صفت درندہ ہے ہم پچیس تیس لڑکیاں ہیں جو ابھی تک ان سے محفوظ تھی نجانے ہماری کون سی نیکی ہے جس نے ہمیں بچا لیا اور وہ لوگ تو ہمیں بھی بیچنے والے تھے لیکن زمل بی بی کی کیڈنیپنگ کی خبر ملی تو فی الحال ہمیں بیچنا کینسل کر دیا تھا صدرہ نے تفصیل بتائی اس کام میں کون کون شامل ہے زامن نے پوچھا منصر خان ان سب کا لیڈر ہے اس کے علاوہ ولید اور دو اور کوئی بھی ہے مجھے نام نہیں پتا نہ کبھی انہیں دیکھا ہے بس ولید کو ان دونوں سے بات کرتے سنا ہے صدرہ نے بتایا ٹھیک ہے صدرہ بہت شکریہ تمہارا اب تم آرام کرو زامن کہتے ہوئے کھڑا ہو گیا سر میری امی صدرہ ان سے ملنے کے لیے بیتاب تھی میں بہت جل تمہیں ان سے ملوا دوں گا زامن نے کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا میں نے کہا تھا نا کہ کوئی بات ضرور ہے جو منصر خان اپنی بیٹی کی شادی اتنی خاموشی ذکر رہا تھا زامن نے ٹہلتے ہوئے کہا جی سر لیکن میں تو حیران ہوں کہ وہ شخص اتنا گر گیا تھا کہ اپنی ہی بیٹی کی ڈیل کر رہا تھا رضا حیران تھا رضا کچھ لوگوں کا دین ایمان صرف پیسہ ہوتا ہے انہیں پیسوں کے آگے کچھ نظر نہیں آتا اور منصر خان بھی ان لوگوں میں سے ایک ہے زامن نے رکر کہا واقعی رضا نے آہستہ آواز میں کہا اچھا تمہیں کام کرو ولید کا پتا کرو کہ وہ اس وقت کہاں ہے ولید مل گیا تو وہ دو گمنام شخص بھی مل جائیں گے زامن نے حکم دیا ٹھیک ہے سر رضا نے سر از بات میں ہلا دیا زمل تمہیں یاد ہے ایک بار تم نے کہا تھا کہ تمہیں گاؤں گھومنے کا بہت شوق ہے اب دوسری طرف زارن اور زمل کا ساتھ زارن نے چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے کہا ہاتھوں زمل نے اسے دیکھ کر پوچھا تو چلو آج تمہیں اپنے گاؤں کی سیر کرواتا ہوں زارن نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا ابھی زمل نے حیرانی سے پوچھا ہاں جی ابھی زارن نے کہا اچھا ٹھیک ہے چلو زمل خوشی سے بولی نیچے آجاؤ میں ویٹ کر رہا ہوں زارن کہتا ہوا کمرے سے نکل گیا زمل بھی چینج کر کے نیچے چلی گئی تمہیں پتا ہے زمل بابا کے ساتھ میں روز یہاں آتا تھا زارن کسی بچے کی طرح اسے بتا رہا تھا اچھا زمل نے اس کے چہرے کو دلچسپی سے دیکھتے ہوئے کہا ہاں اور ان کے باغ کے میں نے بہت عام چھرائے ہیں زارن نے چار پائی پر بیٹھے ایک شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تم چوری بھی کرتے تھے کتنی غلط بات ہے زمل نے افسوس سے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے بابا باد نے انہیں پیسے دے دیتے تھے بس مجھے اس طرح چھپکے سے توڑ کر کھانے میں بہت مزہ آتا تھا زارن نے ہستے ہوئے سر کھ جاتے ہوئے کہا زمل ہس پڑی ایسے ہی وہ کافی دیر تک یوں ہی اسے اپنے بچپن کے قصے سناتا رہا اور وہ بڑی دلچسپی سے اسے سنتی رہی دن ڈھل رہا تھا زارن نے گاڑی سائٹ پر لگائی اور دونوں اتر کر ایک پیڑ کے نیچے آ کر بیٹھ گئے کتنا سکون ہے نا یہاں زمل نے ہوا کو محسوس کرتے ہوئے کہا ہاں تمہیں پتا ہے زمل یہ جگہ چاچو اور میری فیورٹ جگہ ہوا کرتی تھی وہ اکثر مجھے یہاں لے کر آتے تھے ہم کافی کافی دیر یہاں آ کر بیٹھ جاتے تھے اور اسی طرح ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھتے تھے زارن نے ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھتے ہوئے کہا تمہاری تمہارے چاچو کے ساتھ بہت اچھی دوستی رہی ہوگی زمل نے کہا ہاں کہہ سکتے ہیں کیونکہ بابا کے بعد تو وہی تھے جنہوں نے میرا خیال رکھا تھا جن سے میں اپنی ہر بات منوالیا کرتا تھا وہ بیسٹ تھے بابا کے چلے جانے کے بعد انہوں نے مجھے کبھی بابا کی کمی محسوس نہیں ہونے دی لیکن خدمت نے انہیں بھی مجھ سے دور کر دیا زارن نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا زمل نے محسوس کیا تھا کہ بتاتے وقت زارن کی آنکھیں بھیگ گئی تھی زارن تمہارے چاچو کی ڈیت کیسے ہوئی تھی زمل نے پوچھا ان کا قتل ہوا تھا زارن نے رکھ اس کی جانب کیا قتل کس نے کیا ان کا قتل زمل نے زارن کی آنکھوں میں دیکھا جو سرک ہو گئی تھی بہت دیر ہو گئی ہے شام ہونے والی ہے چلو چلے زارن کھڑے ہوتے ہوئے گاڑی کی جانب بیٹھ چکا تھا نہ چاہتے ہوئے بھی زمل کو بھی اس کے پیچھے جانا پڑا حویلی تک کا سفر خاموشی کی نظر ہو گیا حویلی پہنچ کر زارن زمل کو چھوڑ کر اسی بند کمرے میں چلا گیا کچھ دیر کمرے میں گزارنے کے بعد زارن کمرے سے باہر آیا تو زمل باہر اس کی منتظر تھی مجھے تو تم نے کہا تھا کہ یہاں کوئی نہیں جاتا تو پھر تم یہاں کیا کر رہے ہو زمل اس پر برس پڑی بس ایسے ہی زارن نے نظر اٹھا کر زمل کو دیکھا زمل نے زارن کی آنکھوں میں دیکھا تو وہ سرک ہو گئی تھی زمل کو لگا کہ شاید وہ رو رہا تھا زارن نے ایک نظر اس پر ڈالی جو حیرس سے اسے تک رہی تھی اور اوپر کمرے میں چلا گیا زارن زمل اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں آئی زارن زمل کی آواز کو انسنا کرتے ہوئے علماری سے کپڑے نکالتے ہوئے واش روم میں چلا گیا زمل سوفے پر گرنے والے انداز میں بیٹھ گئی زارن شاور لے کر باہر آیا اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہو کر بال بنانے لگا زارن زمل نرم پڑ رہی تھی وہ مسروف انداز میں گویا ہوا تم کیوں رو رہے تھے زمل اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی میں کب رویا زارن نے ایبروچ کھا کر پوچھا ابھی زمل نے حیرت سے اسے دیکھا جو تھوڑی دیر پہلے والا زارن سے کافی الگ تھا تمہیں غلط فیمی ہوئی ہوگی خیر اب نیچے چلو زرینہ کو کہو کھانا لگا ہے مجھے تو بہت بھوک لگی ہے زارن نے اس کی جانی مڑتے ہوئے کہا زارن زمل نے اسے دیکھتے ہوئے کہا جی وہ انتہائی فرما پرداری سے بولا تم اس سے کچھ چھپا رہے ہونا زمل کو شباہ ہو رہا تھا نہیں تو زارن نے نظر چھڑاتے ہوئے کہا سچ بتاؤ زمل نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ نرمی سے پیش آ رہی تھی میں سچ کہہ رہا ہوں زارن نے بھی اسے یقین دیلانا چاہا زمل نے اسے دیکھا اس کی آنکھوں میں چھپے کرب کو وہ محسوس کر سکتی تھی نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں سے اس کی آنکھوں سے نکلے آنسو اسے تکلیف دے رہے تھے زمل علج کر رہ گئی کہ سوچ میں پڑ گئی ہو چلو بھی مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے زارن نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر کمرے سے نیچے چلا گیا اب دوسری طرف خان تم نے کہا تھا کہ وہ ایک دو دن میں واپس آ جائے گی اور ایک مہینہ ہونے والا ہے وہ واپس نہیں آئی ہے مجھے میرے پیسے واپس کرو منصر خان کے کانوں میں کسی کے گستے سے بھری آواز گنجی دیکھئے ملک صاحب میں نے کہا تھا میں اسے بھیج دوں گا آپ بس کچھ دن کا ٹائم دے دیں منصر خان نے دبی دبی آواز میں کہا مجھے کچھ نہیں بتا مجھے میرے پیسے کل تک واپس چاہیے ورنہ انجام کے تم خود ذمہ دار ہوں گے اس نے گستے سے کہتے ساتھ لائن کارٹ کر دی لیکن ہیلو 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 منصر خان نے کچھ کہنا چاہا لیکن وہ لائن کارٹ چکا تھا منصر خان نے گستے میں فون بیٹ پر پھیکا اور ادھر ادھر ٹہلنے لگا زمر کو کسی بھی طرح سے واپس لانا پڑے گا مگر کیسے وہ سوچ میں پڑ گیا کچھ دیر سوچنے کے بعد اس کے چہرے پر شیطانی مسکرات پھیل گئی اس نے کسی کا نمبر ملایا اور اس سے بات کرنے میں مصروف ہو گیا اب دوسری طرف کچھ دیر بعد زارون زمر اسے آوازیں دیتی ہوئی لون میں آگئی تھی کیا ہوا وہ گھبرا کر اس کے پاس آیا زارون تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم مجھے بابا سے ملوانے لے کر جاؤ گے تو چلو پلیز مجھے ابھی لے کر چلو ان کی طبیت بہت خراب ہے ان کی طبیت ٹھیک نہیں ہے میں نے نیوز میں دیکھا ہے ابھی ان کی حالت خراب ہے زارون پلیز ایک مہینہ ہو گیا میں نے ان کو نہیں دیکھا کبھی تم سے نہیں کہا لیکن پلیز مجھے ابھی کے ابھی لے کر چلو ان کے پاس زمل اس کی شٹ ہاتھوں میں جکڑے روتے ہوئے بول رہی تھی زمل زمل دیکھو میں تمہیں لے کر چلا جاؤں گا مجھے وعدہ یاد ہے میرا لیکن ابھی نہیں پلیز زارون نے اس کے ہاتھ تھامے کب لے کر جاؤ گے تم تم جھوٹ کہتے ہو تم نہیں چاہتے کہ میں ان سے ملوں تم مجھے ان سے دور کر رہے ہو کیا تمہیں مجھ پر ذرا بھی ترس نہیں آتا زمل نے شکوا کو نظروں سے اسے دیکھا میری بات سمجھنے کی کوشش کرو وہ جگہ سیف نہیں ہے تمہارے لیے تمہارا ان سے ملنا سیف نہیں ہے ابھی میں تمہیں نہیں لے کر جا سکتا زارون نے اسے سمجھانا چاہا میرے باپ میرا باپ بیمار ہے اور تم کہہ رہے ہو میرا وہاں جانا سیف نہیں ہے زمل چیخ پڑی وہ بیمار نہیں ہے بس ڈرامے کر رہا ہے وہ یہ سب اس کی ایک چال ہے تمہیں پھسانے کے لیے زارون کی برداشت جواب دے گئی تمیز سے وہ میرے بابا ہے اور وہ کوئی ڈرامے نہیں کر رہے اور یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو میرے بابا کے بارے میں زمل اسے دور ہٹتے ہوئے کہنے لگی سچ کہہ رہا ہوں زارون نے تیز لہجے میں کہا مت لے کر جاؤ میں خود چلی جاؤں گی زمل مین گیٹ کی جانے بھاگنے کیلئے مری زمل تمہیں میری ایک بات سمجھ نہیں آتی زارون نے آگے بڑھ کر اس کی کلائی پکڑ لی نہیں آتی سمجھ اب جانے دو مجھے زمل نے کلائی چھڑانے کی سعی کرتے ہوئے گسے سے کہا تم جاؤ گی ضرور لیکن میری مرضی سے زارون نے گرفت اور مضبوط کر لی اور کھیچتا ہوا اسے کمرے میں لے گیا اور کمرہ بند کر دیا زارون تم مجھے ایسے بن نہیں کر سکتے زارون زمل چیخنے لگی زارون وہی دروازے کے باہر کھڑا ہو گیا زارون آئی ہیٹ یو زارون زمل چیخنے لگی گسے سے بابا بابا زمل کی آنکھوں کے سامنے منصور خان کا چہرہ لہر آیا اب دوسری طرف سر ولید کا پتہ لگ گیا ہے اور بہت جلد وہ دو گمنام شخص اور ولید کی ملاقات ہونے والی ہے منصور خان سے رضا نے زامن کو خبر دی اچھا تم نظر رکھو ہمیں اس بار منصور خان کو رنگے ہاتھوں پکڑنا ہے زامن نے سنجیدگی سے کہا سر ایک بات پوچھو رضا نے زامن کو دیکھتے ہوئے کہا ہاں پوچھو زامن نے فائل سائٹ کرتے ہوئے کہا کوئی پریشانی ہے سر آج اب کافی ڈسٹرپ لگ رہے ہیں رضا فکر منت ہوا نہیں بس ایسے ہی سردد ہے زامن نے ماتے پر ہاتھ پھیرا سر آپ مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہیں رضا نے اپنائیت سے کہا زامن نے گہری سانس لی اور صاحب اسے بتانے لگا وہ بھی تھک چکا تھا اب سب اندر اپنے چھپاتے چھپاتے اوہ سر میں ضرور آپ کے مقصد کو پورا کرنے میں آپ کی مدد کروں گا رضا نے اپنائیت سے کہا شکریہ زامن اب وہ کافی بہتر فیل کر رہا تھا اب دوسری طرف زمل زارون نے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے اسے آواز دی لیکن زمل کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا زارون کی نگاہ بیٹھ سے ہوتے ہوئے نیچے فرش پر گئی تو زمل وہاں سر تھامے بیٹھی ہوئی تھی زارون چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا یہاں کیوں بیٹھی ہو کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد زارون نے پوچھا زمل نے اس کی طرف دیکھنا بھی گوارہ نہیں کیا زمل ایم سوری لیکن میری بات کو سمجھو پلیز زارون نے التجا کی میرے سر میں درد ہے مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی پلیز چلے جاؤ یہاں سے زمل نے ننم لہجے میں کہا اچھا یہاں سے اٹھو اور بیٹھ پر جا کر آرام کرو زارون نے نرمی سے کہا زمل نے اس کی بات کو پھر سنسونا کر دیا زمل تم اٹھ رہی ہو یا میں اپنا طریقہ اپنا ہوں زارون نے پھر سکتی سے کہا زمل نے شکوے کن نظروں سے اسے دیکھا اور بیٹھ پر آ کر لیٹ گئی گوڈ زارون کہتا وہ واشنوں کی جانب چلا گیا کچھ دیر بعد وہ باہر آیا تو اس کا چہرہ پانی ستر تھا شاید وہ وضو کر کے آیا تھا زارون چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا وکش شلف تک آیا اور قرآن پاک اٹھا کر بیٹھ کے دوسرے جانب بیٹھ گیا اور قرآن پڑھنے لگا زمل حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی زارون نے ایک نظر زمل کو دیکھا اور پھر قرآن پاک کھول کر اور صورت رحمان کی تلاوت شروع کر دی زارون نے بلند آواز میں تلاوت شروع کی فبی ای آلہ ای ربی کماتکز زبان اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے یہ لفظ سنتے ہی زمل کی آنکھوں سے آسو جاری ہو گئے وہ تھوڑی دیر پہلے ہوا سب کچھ بھولے تلاوت سننے میں مگن ہو گئی اس کا دل موم ہو رہا تھا دل کی حالت جو تھی وہ سمجھنے سے کاسر تھی زارون کی آواز مسلسل اس کے کانوں میں گونج رہی تھی اور آنسو مسلسل آنکھوں کے راستے سے رکھ سار سے نیچے گر رہے تھے زارون نے سور رحمان پڑھ کر زمل کے ماتھے پر کھوپ ماری اور قرآن پاک لاف میں رکھنے لگا زارون زمل نے اسے پکارا ہاں زمل کی آواز پر زارون نے چوک کر اسے دیکھا ایک بار اور پڑھو گے زمل نے معصومیت سے کہا ضرور کیوں نہیں زارون کی لبوں پر مسکراہت پھیل گئی زارون نے قرآن پاک پھر سے کھولا اور پھر سے سور رحمان کی تلاوت کرنی شروع کر دی وہ جتنی دیر پڑھتا رہا زمل اتنی دیر روتی رہی زارون نے تلاوت کر کے قرآن پاک چون کر گلاف میں لپیٹ کر بک شلف میں واپس رکھ دیا کچھ بہتر ہوا سردرد ہم زارون نے مڑتے ہوئے زمل سے پوچھا زمل نے سرحضبات میں ہلا دیا قرآن میں ہر بیماری کا علاج ہے پھر یہ تو صرف سردرد تھا تو کیوں ٹھیک نہ ہوتا تمہیں پتا ہے جب میرے سر میں درد ہوتا تھا تو میری ماما بھی مجھے قرآن پڑھ کر سنایا کرتی تھی زارون نے مسکراتے ہوئے بتایا زارون تمہاری ماما بہت اچھی تھی زمل نے کہا ہاں بہت زارون خوش ہوتے ہوئے بولا تم پانچ وقت کے نماز بھی پڑھتے ہو کیا زمل نے پوچھا اس کے اچانک اس سوال پر زارون نے چوک کر اسے دیکھا نہیں پانچوں وقت کی تو نہیں لیکن تین وقت کی لازمی پڑھتا ہوں اور روز باقی کی کوشش بھی کرتا ہوں کبھی پڑھ لیتا ہوں تو کبھی نہیں پڑھ پاتا زارون نے شرمندگی سے کہا میں تو وہ بھی نہیں پڑھتی زمل کی نظر شرمندگی سے جھک گئی زمل پتا ہے ہم اتنی پریشانیوں میں کیوں گیرے رہتے ہیں ہمیں سکون کیوں نہیں ملتا زارون بیٹھ پر آ کر بیٹھ گیا تھا کیوں زمل نے پوچھا کیونکہ ہم اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیتے ہیں زارون نے کہا میں تمہیں ایک سادی سی مثال دیتا ہوں دیکھو اگر ایک موبائل خراب ہو جاتا ہے تو ہم اس کو موبائل والے کے پاس لے کر جاتے ہیں کیونکہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اسے ٹھیک یہی کر سکتا ہے اس کے پاس ہی اس کا حل ہے ایسا ہی ہے نا زارون نے پوچھا زمل نے سر از بات میں ہلایا تو جب ہم ہماری زندگی میں کوئی بڑی پریشانی آتی ہے کوئی مسئلہ آتا ہے تو ہمیں کس کے پاس جانا چاہیے اللہ کے پاس ہے نا پھر سے زارون نے پوچھا ہاں زمل بولی ہم موبائل والے کے پاس موبائل لے کر جاتے ہیں تو وہ ہم سے موبائل ٹھیک کرنے کے بدلے میں پیسے مانگتا ہے ہے نا زارون نے پھر سے پوچھا ہاں زمل نے کہا اور اللہ ہماری پریشانی کو حل کر کے ہم سے کیا مانگتا ہے زارون نے پوچھا صرف عبادت زمل کہہ کر خاموش ہو گئی موبائل والا جب تک موبائل ٹھیک کرنے ہی کرتا جب تک اسے پیسے نہ دے دو لیکن اللہ ہماری مدد کر دیتا ہے لیکن کیا کیا ہم پھر کام میں کام ہو جانے کے بعد اس کو یاد کرتے ہیں زارون نے پوچھا نہیں زمل نے سر جھکا لیا جو دلوں کو سکون میسر کرتا ہے جس کے پاس سکون ہے ہم وہاں تو نہیں جاتے تو پھر ہم کیوں سکون کی امید رکھتے ہیں زارون نے زمل کا جھکا ہوا سر دیکھ کر کہا زمل ماما کہتی تھی اللہ کو ہماری اس عبادت کی ضرورت نہیں ہے اس کے پاس ہزاروں کی تعداد میں فرشتے ہیں جو ہم سے بہتر اس کی عبادت میں دن رات مجھول رہتے ہیں لیکن وہ پھر بھی سب سے افضل ہمیں رکھتا ہے ہمیں اشرف المخلوقات کا ردبہ دیا ہے اس نے لیکن ہم نے اس کے لئے کیا کیا کچھ بھی نہیں ہم تو اس کے لئے پانچ وقت کی دعوت پر بھی نہیں جاتے یہ جانتے ہوئے بھی کہ نماز پڑھنا ایسا ہے جیسے اللہ سے ملاقات کرنا اللہ سے ملاقات کرنے کا یہ واحد ذریعہ ہے لیکن ہم نماز پابندی سے بھی نہیں پڑھتے ہم اس کے بنائے ہوئے بندوں کا دل توڑتے ہیں دلوں کا بھروسہ توڑتے ہیں ان کو ہٹ کرتے ہیں ہم وہ سب کرتے ہیں جو اسے نا پسند ہے اور پھر بھی پھر بھی ہم اس سے رحم کی امید رکھتے ہیں زارون نظر زمین پر برکوز کرتے ہوئے کہا ہم یہ تو سوچتے ہیں کہ وہ بہت رحیم ہے ہمیں ماف کر دے گا ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس رحیم کو جتنے دکھ ہم دیتے ہیں اس کے حکم کے خلاف جا کر اس کی نافرمانیاں کرتے ہیں ہم نے یہ کبھی سوچا کہ اس رحیم کے لئے کچھ کریں دن بھر کی مصروفیت سے کچھ وقت نکال کر اس کے لئے کچھ کریں نہیں سوچا افسوس جس نے ہمیں نام پیسہ سب دیا ہے ہم اس کا ہی شکر ادا نہیں کرتے زارون کی آنکھیں نم تھی زمر شرمندگی سے زمین میں دھستی جا رہی تھی کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد زارون نے پھر سے بولنا شروع کیا زمر میں جانتا ہوں تم اپنے بابا سے ملنے کے لئے بیتاب ہو لیکن میں سچ کہہ رہا ہوں تمہارا وہاں جانا سیف نہیں ہے مجھے تمہاری فکر ہے اسی لئے منع کر رہا ہوں زارون نے اسے دیکھتے ہوئے کہا زمر خاموشی سے آنسو باہر رہی تھی زارون کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ اس کا موبائل بج اٹھا دو منٹ میں آیا زارون موبائل کان سے لگاتے ہوئے کمرے سے باہر چلا گیا زارون تم بہت اچھے ہو تم نے آج وہ باتیں چند لمحوں میں مجھے سمجھا دی جو میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں سمجھی زارون نے زمل کو اللہ سے آشنا کروایا تھا لیکن مجھے جانا ہے بابا سے ملنا ہے ان کو دیکھنا ہے وہ بہت پریشان ہے میرے لئے زمل نے آنسو صاف کرتے ہوئے دل میں کہا زارون کمرے میں واپس آیا تو زمل سوتی ہوئی بن گئی تھی زارون زمل کو دیکھ کر مسکر آیا اور کمبل صحیح سے اڑا کر خود صوفے پر آ کر لیٹ گیا زمل کافی دیر تک ایسے ہی لیٹی رہی اور کچھ دیر بعد اس نے چور نظروں سے زارون کو دیکھا تو وہ سو چکا تھا اس کی نظر دیوار پر لگی گھڑی پر گئی جو رات کے تین بجا رہی تھی زمل آرام سے اٹھی اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی بک شلف تک آئی وہاں سے ڈائری اور پین لے کر وہ صوفے پر بیٹ گئی زارون میں جانتی ہوں کہ تم مجھے ابھی بابا سے ملوانے نہیں لے کر جاؤ گے لیکن ان کی حالت بہت خراب ہے مجھے سکون نہیں آئے گا جب تک میں ان کو دیکھ نہیں لیتی اس لیے میں جا رہی ہوں واپس آؤں گی یا نہیں ابھی کچھ نہیں جانتی لیکن ابھی میرا جانا ضروری ہے مجھے ماف کر دینا تمہاری زمل زمل نے ڈائری سے پیچ پھاڑا اور ٹیبل پر رکھ دیا زمل نے اردگرد نگاہ دھوڑائی تو اسے زارون کی گاڑی کی چابی نظر آئی اس نے فوراں سے چابی اٹھا لی اور زارون پر ایک نظر ڈالتی ہوئی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی گھر سے باہر نکل گئی حویلی میں رہ کر وہ حویلی کے پچھلے دروازے کا پتا بھی لگا چکی تھی زمل مہتاتی سے حویلی کے پچھلے دروازے سے باہر نکل آئی اور زارون کی گاڑی لے کر شہر کے لیے نکل گئی کچھ دیر کے سفر کے بعد زمل منصور خان کے بنگلے کے باہر موجود تھی جتنی خوشی اسے یہاں آنے کی تھی اس سے کئی زیادہ دکھ اسے زارون کا بھروسہ توڑنے کا تھا زارون کاش تم مجھے سمجھ مجھے خود یہاں لے آتے تو مجھے اس طرح چھپ کر آنا نہ پڑتا زمل نے گاڑی سے اترتے ہوئے سوچا زمل بی بی آک چوکی دار نے زمل کو دیکھ کر حیرت اور خوشی سے ملے جلے تاثرات سے کہا جی زمل مسکرائی بابا کہاں ہے زمل نے پوچھا اندر ہے صاحب چوکی دار نے کہا اچھا ٹھیک ہے زمل اندر چلی گئی ابھی تو بابا سو رہے ہوں گے صبح مل لوں گی میں ان سے زمل منصور صاحب کے کمرے میں جانے کا ارادہ ترک کر کے اپنے کمرے میں چلی گئی کمرے میں سب ویسا کا ویسا تھا جیسا وہ چھوڑ کر گئی تھی زمل اپنے کمرے کا جائزہ لینے لگی جب اس کے کانوں میں فجر کی ازان کی آواز گونجی زارون اٹ گیا ہوگا زمل کو زارون کا خیال آیا مجھے وہاں نہ پا کر نہ جانے کیسا ریئٹ کرے گا ویسے میں نوٹ تو چھوڑ کر آئی ہوں زمل سوچنے لگی جیسا بھی ریئٹ کریں مجھے اس بات کی فکر نہیں کرنی چاہیے میں کیوں سوچ رہی ہوں زمل نے زارون کے خیال کو جھٹکا اور بیٹ پر بیٹ گئی کسی سوچ کے تحت وہ اٹھیں اور وضو کر کے جا نماز بچھا کر کھڑی ہو گئی نماز سے فارق ہو کر زمل نے بارگاہِ الہی میں ہاتھ اٹھائے تو اس کے ایک ہاتھ کامپ اٹھے مانگنے کے لیے سوچنے لگی کہ کیا مانگے اللہ نے سب کچھ تو اسے عطا کیا تھا اچھا گھر گاڑی پیسہ نام عزت سب تو تھا اس کے پاتھ پھر کس چیز کی کمی تھی اسے جس نے ہمیشہ پیسہ شہرت نام سب دیا ہے اس کا کبھی شکر ادا کرتے ہی کرتے ہی نہیں ہے ہم زارون کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی یا اللہ زمل نے اپنے رب کو پکارا اور آنکھوں سے آسو جاری ہو گئے آسو کی لڑیاں رکھ سار سے ہوتی ہوئی اس کے ہاتھوں میں گر رہی تھی اللہ پاک زمل زمل اللہ کو پکارتی اور پھر زاروں کتار رونا شروع کر دیتی آسو تھے کہ سم تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے یا اللہ میں تیری گناہگار ہوں فقط تو ہی مجھے معاف کر سکتا ہے تیرے علاوہ کوئی مجھے معاف نہیں کر سکتا کیونکہ تو ہی معاف کرنے کا اختیار رکھتا ہے میں نے زندگی میں کبھی تیری کسی نعمت کا شکر ادا نہیں کیا تو نے بہتر سے بہتر مجھے نوازا اور میں اس سے بہتر سے بہتر کی تلاش میں تجھے بھولاتی چلی گئی یا اللہ مجھے معاف کر دے ٹپ ٹپ کر کے آنسو رکھ سار پر گر رہے تھے زمل نے سر سجدے میں گرا لیا تھا اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کا ہر آنسو اس کے گناہ دھو رہا ہے کافی دیر وہ یوں ہی سجدے میں سر گرائے روتی رہی اور فیسر اٹھا کر جا نماز لپیٹ کر رکھ دی زمل آج کافی ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی دل کا سکون اللہ کی یاد میں ہے واقعہ زارون سچ کہتا ہے زمل مسکرائی زارون زمل نے محسوس کیا کہ زارون کا نام لیتے ہی اس پر عجیب سی کیفت تاری ہو گئی زمل بس کبھی میرا بھروسہ نہ توڑنا زارون کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے زمل بیٹ پر گرنے والے انداز میں بیٹ گئی چھوٹی سے عمر میں بڑے دکھ جھیلے ہیں انہوں نے ایک کے بعد ایک گم کا پہا ٹوٹا ہے ان پر ہستا کھیلتا گھر تھا نہ جانے کس کی نظر لگ گئی تھی بڑی بیگم کے انتقال کے بعد تو بلکل خاموش ہو گئے ہیں نہ ہستے ہیں نہ بولتے ہیں بس خود کو کاموں میں مصروف کر رکھا ہے آپ جانتی ہیں وہ پہلے ایسے بلکل نہیں تھے شوق طبیعت کے مالک تھے اب تو کھوئے کھوئے رہتے ہیں آپ کے آنے سے تو پھر ہسنے بولنے لگے ہیں ورنہ تو بلکل خاموش ہی رہتے تھے اب انہیں چھوڑ کر نہیں جائیے گا وہ بہت چاہتے ہیں آپ کو زمل کو زرینہ کی باتیں یاد آ رہی تھی زمل نے آنکھیں میچ لی وہ عجیب کشم کشم گھری تھی زمل بی بی آپ کوسر کمرے میں آئی تو زمل کو وہاں دیکھ کر حیران رہ گئی اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی کشم سناتی ہو کہ آگے کیا ہوگا زمل زارون کو تو چھوڑ آئی ہے اب اس کے بابا اس کے ساتھ کیا کریں گے کہ زارون پھر سے زمل کو لینے آئے گا کہ زارون زمل کو منصر خان سے بچا سکے گا اس سب کچھ جاننے کے لئے میں ساتھ بنے رہیں اگلی کشم پھر ملیں گے اللہ حافظ